ہلو فینڈز وولکم بیک تو دی چینل چلیے خیر دوستو بات کرتے ہیں شوگر سٹاکس میں اتنی زیادہ ڈیمانڈ کیوں دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے پیچھے کچھ کارن ہیں دو چار کارن ہیں وہیی کارن میں آپ کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں دوستو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ شوگر سٹاکس میں جو ریلی دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے پیچھے سب سے پہلا اور بڑا کارن ہے ایتھینول کی ڈیمانڈ جی ہاں شوگر کمپنیز یہاں پہ ڈسٹلری کپیسٹی کو بڑھانے کی طرف دھیان دے رہی ہیں تاکہ جادہ سے جادہ ایتھینول کا پروڈکشن کیا جا سکے اب دیکھ سکتے ہیں یہ شوگر کین رکھا ہوا ہے اور یہ فیکٹری ہے جہاں پہ اسے راو مٹریل کی طرح یوز کیا جاتا ہے دیکھیں شوگر سٹاکس میں جو اپورٹ رینڈ دیکھنے کو ملا ہے اس کے پیچھے کا سب سے بڑا کارنٹ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو ایکسپورٹ اپورچنٹی ان لوگوں کے ہاتھ لگی ہے ان کمپنیز کے ہاتھ لگی ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ ایتھینول بلینٹنگ کی جو ڈیمانڈ ہے پیٹرول کے ساتھ وہ پوری دیش میں ہی نہیں بلکہ باہر بھی اس کی ڈیمانڈ جو ہے بڑھ رہی ہے موسٹ آف شوگر کمپنیز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان کے ایمبیشیس پلانز اناؤنسمنٹ کیے جا چکے ہیں کہ وہ اپنے ڈیسٹلری کپیسٹی کو انکریز کرنا چاہتی ہیں تاکہ جادہ سے جادہ ایتھینول کا پروڈکشن کیا جا سکے ایکسپورٹ اگر ہم دیکھیں تو شوگر سیسن جو ہے اونگوئنگ شوگر سیسن کا سپٹیمبر کے انڈنگ ڈائم تک جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ نیا ہائی 8.5 ملین ٹرنز کا ریکارڈ کر سکتا ہے یہ انڈین شوگر مینفیکچررز اسوسییشن کی طرف سے بتایا جانا ہے شوگر پروڈکشن جو ہے لاشٹ منت کے انڈ تک اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو اس میں بھی 11% کی گھروت دیکھنے کو ملی ہے year on year basis پہ اور یہ جو ڈیٹا ہے 31 ملین ٹرنز کا against last period 28 ملین ٹرنز یہ ایک سال پہلے کو ہم کمپیر کر رہے ہیں تو 11% کے ہمیں year on year basis پہ گھروت دیکھنے کو ملی ہے short falling global sugar production دوسرا سب سے بڑا کارہ ہے دوستو یہ ان سارے stocks میں آگ لگنے کے پیچھے کا کہ short fall ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے global sugar production کے اندر یعنی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ برازیل اور تھائیلینڈ یہ ایسے دو دیش ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ sugar export کری جاتی ہے اور انڈیا بھی ہے انڈیا بھی ان کے بعد ہی آتا ہے تو یہاں پہ domestic production جو ہے یہاں پہ اس کے اندر جو short fall expected ہے this is due to 8 million ton of lower production of sugar in Brazil and Thailand جو دنیا کے world کے largest sugar exports میں سے آتے ہیں تو اگر یہاں پہ 8 million tons کی shortage اگر expected ہوگی تو definitely اس سے ہمارے دیش کے اندر sugar production کی demand بڑھے گی تو definitely sugar companyوں کی بھگوالی بڑھے گی مال بھگے کا زیادہ زیادہ profit ہوگا تو اسی اتیجنا کے وجہ سے اس میں تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پہ یہ بات آپ کو دھیان سے notice کرنا چاہئے آپ دیکھیں یہاں پہ short fall in global output has resulted in sharp increase in prices of sugar which experts believe is likely to sustain یہاں پہ اگر اب دیکھیں تو بھارت سرکار کی طرف سے بھی جو ہے excess inventory کو cut کرنے کے bid میں یہاں پہ کی stable pricing mechanism کو set up کرنے کے لیے government نے export کو incentivize بھی کر دیا تھا اور realization کو آسان بنانے کے کوشش کری تھی from ethanol production at track 2 right یہاں پہ ایک چیز آپ کو notice کرنے چاہیے کہ 2025 تک بھارت سرکار کا ethanol blending target جو ہے وہ 20% کا ہے اور یہ جو ہے currently اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگ 9% پہ چل رہے ہیں یعنی انڈیا کے اندر جو اگر اب دیکھیں تو ethanol blending with petrol جو ہے وہ 9% کا rate ہے اور اس کو جو ہے 10% کے اس پاس جو ہے جلدی ہی پہنچانا ہے اور 2020 2025 تک 20% اور 2030 تک جو ہے اسے 20 سے 25% 20% تک بتایا جا رہا ہے ethanol blending target جو ہے 2025 from آپ دیکھ ستے ہیں آپ پہ with soaring crude oil prices the government advanced to the 20% ethanol blending target to 2025 from 2030 یہ غلط لگا ہے کچھ 2030 نہیں ہونے چاہیے بہرحال دوستو یہاں پہ مددے کی بات وہ یہ ہی ہے کہ یہ 2025 تک جاتے جاتے جو ہے E20 آپ کو میں نے کئی دفعے بتایا ہے E20 کا مطلب ہوتا ہے کہ ethanol جو ہے ethanol blending rate 20% ہو جائے گا اور E10 کا مطلب ہے کہ ethanol blending rate 10% ہے ابھی ہم لوگ E9 پہ ہیں right اب میری بات سمجھ رہے ہیں تو اگر ethanol blending rate بڑھے گا تو definitely اس سے ethanol کی ضرورت زیادہ پڑے گی کیونکہ ethanol کو blend کرنے کے لئے زیادہ ضرورت پڑے گی ethanol کا ratio ethanol component بڑھے گا تو definitely ہمیں ethanol کی ضرورت زیادہ پڑے گی ابھی last year late last year آپ کو بتایا ہوگا میں نے بتایا تھا کہ government of india نے ethanol کے prices میں بھی کچھ increment کیے تھے جیسے کی c heavy molasses سے جانے والے ethanol کے اندر 46.66 روپے پر لیٹر کے حساب سے انہوں نے price کو بڑھا کے کر دیا تھا جبکہ اس سے پہلے 45.69 روپیز پر لیٹر کا تھا وہیں ethanol جو b molasses b heavy molasses molasses سے جو آتا ہے اس میں 59.08 روپے پر لیٹر کر دیا تھا جبکہ اس سے پہلے 57.61 روپے پر لیٹر تھا right تو اور دیہی یہاں پہ ایک last parameter last point ہے جو last factor ہے جو responsible ہے وہ یہ ہے geographical advantage یہاں پہ دوستوں انڈیا کو ایک emerging preferred supplier کے روپ میں دیکھا جاتا ہے برازیل اور Thailand کے علاوہ کیونکہ ان کی جو مارکٹس ہے ویسٹ ایشیا ایسٹ ایفریکہ اور ساؤت ایشیا ہے یہ sugar consuming market ہے اور یہاں پہ ایتھنو یہاں پہ اگر برازیل اور Thailand کے بعد اگر کوئی preferred emerging supplier دیکھائی دیتا ہے تو وہ انڈیا ہی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا geographical advantage ہے تو latest development on the trade front could push the shipments to over 80 lakh tons in the current year ایسا یہاں پہ انہا لسٹس کا بتایا جانا ہے بہرحال دوستوں چھوڑی سی update if you like this give a big thumbs up and take care لسٹس